اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ لکھ دیا ہے کہ انسان دنیا میں جا کر یہ کام کرے گا نیک بخت ہوگا یا بدبخت جنتی ہوگا یا جہنمی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے جب کوئی برا کام کسی کے مقدر میں لکھا ہے تو اسے پھر سزا کیوں دی جائے گی قرآن و سنت کی روشنی میں جواب سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک یو ٹی وی سے میں ہوں انصر قیشی ناظرین اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھرائے کرم سبسکرائب کار لیجی تاکہ آپ کو مزید مسائل اور اسلامی واقعات پر وقت ملتے رہیں مسئلہ تقدیر ان مسائل میں سے ہے جن کے متعلق بحث و تمہیز کرنا شرن منع ہے کیونکہ اس کے متعلق بحث و تقرار سے عجر کی محرومی بادعملی اور زلالت کے سوا کچھ حاصل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب پر اس حالت میں نکلے کہ وہ مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر اس قدر غصے میں آگئے معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انار کے دانے نہ چوڑ دیے گئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کا حکم دیے گئے ہو یا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اللہ کے قرآن کی بعض آیات کو بعض کے ساتھ ٹکراتے ہو اسی وجہ سے تم سے پہلے امتیں خلاق ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے قرآن جید کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا ہے کہ ہم نے حیر و شر دونوں کا راستہ دکھایا ہے اور اسے اختیار دیا ہے کہ جس راستے کو چاہے اختیار کر لے ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے ہاں وہ شکر گزار بنے یا نہ شکرا ایک اور مقام پر فرمایا ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیئے ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں اور اسے اقل و شہر دیا ہے کہ اپنے لیے ان دونوں راستوں میں سے جو صحیح راستہ ہے اختیار کر لے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ملیں گے نئے اسلامی واقعات اور مسائل کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ نگو